اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور بلکسیدہ بندے جو اپنی چال ڈھال میں اپنی گفتگو میں اپنے عمل اور عقیدے میں اچھنے بیٹھنے میں ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا اور جس ہستی کا علم مشرق مغرب شمال اور جنوب میں پھیلا اور ڈیڑھ ہزار برس گزرنے کے باوجود جس کا نام زندہ اور جس کے قادمہ میں کتابوں اور لوگوں کی زبانوں پر جاری اور جس ہستی کو اللہ نے خلفائی راشدین سے زیادہ قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائی اور جس کے فتحے اب تک باقی اور امت میں معمول بہا ہیں اور جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے پڑھنے میں سب سے پہلے نمبر پر اشارت پھرمایا اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ السلام اور تسلیم کی سنت کی خدمت میں گزرا اور جس نے اس سارے جہان کو علم سے منور کیا حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ پر جو گفتگو چل رہی تھی اب اس کی اختتام پر ہم پہنچے ہیں ان کا ذکر خیر اتنا کچھ کہنے کا متقاضی ہے کہ شاید سال لگ جائے اور ان کی ایک شخصیت کے کارنامے اور جو کچھ ان کے متعلق کہا گیا اس کی بحث اور جو کچھ انہوں نے فترے دیئے اور جو ان کے فیصلے اور اس کی تشریف مکمل نہ ہو سکے لیکن جو بہت سے مناقب ان کے بیان ہوئے آخر پہ یہ خیال میں آیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگے تھے اور جہاں سے ہم نے ان کے مناقب کو شرم کیا تھا اس بات کو پھر دہر آیا جائے اور حالت یہ تھی قرآن کریم کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم ان سے زیادہ کوئی نہیں چانتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ باب باندھا ہے قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ القرآن قرآن کریم کو پڑھنے والے من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ میں کون کون تھے تو سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ مسروق رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور یہ ذکر لائے ہیں کہ قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ جن لوگوں کو قرآن کریم سکھایا تھا وہ کون تھے اور روایت لائے ہیں مسروق رحمت اللہ علی کی اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ میں مسلسل محبت کرتا ہوں میری محبت سائل نہیں ہوتی مجھے یہ اچھے لگتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سنا کہ خضر القرآن قرآن کریم کو سیکھو من اربع چار آدمیوں سے سیکھنا عبداللہ بن مسرود سے سالم سے معاذ سے اور عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ سب سے پہلے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اول لمبر پر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قرآن کریم کے سکھانے کے لیے تعلیم کے لیے منتخب فرمایا اور اعلان فرمایا ان نے بھی پہلے نمبر کے ہستی عبداللہ بن نصود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ نے سب سے پہلے ان کا نام لیا پھر سالم کا پھر معاز کا اور پھر اگل بن قاب رضی اللہ عنہ کا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ذکر ہوا ہے اور انہوں نے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہوا نوکا اور سالم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ کے انتقال کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے اور عبداللہ بن عمر رضی بیٹے کا نام رکھ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی قرآن ان سے سیکھو ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ہوا اور عبید بن قاب رضی اللہ عنہ اور ابن وسود رضی اللہ عنہ دونوں کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ہوا اور اس کے بعد پھر وید بن ثابت قرآن کریم کے قرآن کی تلاوت قرآن کی سنہ قرآن کی تحریر اور قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑا تعلق جو تھا وہ ان کا رہا وید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اور اللہ نے بہت لمبی عمر انہ دی اور وہ لوگ سارے کے سارے جو آخر پر رہ گئے تھے اپنی نسبت حضرت وید بن ثابت رضی اللہ ان کی طرف کرتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ ان کا نام بسیل اللہ نے سب سے پہلے لیا اسی لئے شکریت ابن سلمہ کی دوسری روایت امام بخاری رحمت اللہ لائے اور وہ کہتے ہیں کہ باللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے ہمیں خطفہ دیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم واللہ لقد اخذ تو من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزعن و سبعین سورہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی مبان مبارک سے ستر سورتیں قرآن کریم کی یعنی قرآن کریم کی ستر سورتیں مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ پڑھائیں ستر سے زیادہ لفظ دعا کا اطلاق عربی زبان میں تین سے نو تک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی تے ستر سورتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے سنی یاد کی پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلی اللہ سے خود تو تہتر سورتیں حضور صلی اللہ علیہ سے پڑھنا یہ کوئی معمولی سا شرط تھا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے بعد دوسری قسم کھائی اور فرمایا اللہ کی قسم رضی اللہ کے سحابہ رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب جانتے ہیں انی من عالم ہم کی تکسیر جانتا ہوں خدا کی کتاب کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میں یہ دعوانی کرتا کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں حقیقت اور طوازوں کو کیسے جمع کی ہے یہ ایک موقع تھا جب ابن محسود رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرنا تھا کہ قرآن سب سے میں زیادہ جانتا ہوں تو انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں سب سے افضل نہیں ہوں یقینا سیدنا ابو بکر پھر عمر پھر امام نبوی رحمت اللہ نکاح خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ سے زیادہ عبداللہ بن رسول رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو سمجھ تھے اس لیے انہوں نے یہ بلکل سات بات کہ میں جانتا ہوں سب سے زیادہ خدا کی کتاب اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا کہ میں سب سے اچھا فجلست فی حلق میں نے کیا کیا ابن مسود رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ تم ست زیادہ میں قرآن پاک کو سمجھنے والا ہوں تو میں نے کیا کیا پھر حلقوں میں بیٹھا کبھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں کبھی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں کبھی کسی مجلس میں اسماع یقولون اور میں نے خواہش ظاہر کی میری تمنا تھی کہ میں سنو تو سئی ابن مسود رضی اللہ عنہ کے اتنے بڑے دعوے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں حتی تو چلے تو میں نے کیا کیا کہ مختلف لوگوں کے حلقوں میں جانا شروع کیا صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے ہم آسمے تو رات دن یقول غیر اتنے اور میں نے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نہیں سنا جس نے ابن مسود رضی اللہ عنہ کے اس سمجھتے ہیں اور مسلم کی روایت میں آتا ہے شفیق رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں وَجَلَسْتُ تِحَلَق میں حلقوں میں بیٹھا ہوں اصحاب محمد صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ کے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا وَمَا سَمْعِتُ اَحَدًا يُرَدُ ذَلِق میں نے کسی ایک شخص کو نہیں سنا جو ابن مسود رضی اللہ عنہ کی ترزید کرنے والا ہو اور نہ میں نے کسی ایک شخص کو دیکھا جو کوئی عیب لگاتا ہو ابن مسود رضی اللہ عنہ کے اس کال پر جو کہتا ہو کہ یہ بات صحیح نہیں ابو شہاب کی روایت میں آتا کہ کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو پھر میں بھی لوگوں کے حلقوں میں گیا اور میں نے کہا جا کر سنو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کوئی ایک شخص یہ ایسا نہیں ملا جس ابن مسود رضی اللہ عنہ یہ بات پہنچی ہے کسی نے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی بات کو رج نہیں کیا اور جہاں جہاں یہ بات پہنچی صدنے کہا کہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اسی لئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ قرآن پاک لوگوں کو پڑھاتے تھے اور اتنے ماہر تھے اتنا زیادہ کہ کہ ہم ہنس میں تھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک آدمی نے ان سے کہا ماہا قضاء اندلت سورہ یوسف اللہ نے کیسے نازل نہیں کی تھی ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن تو رسول اللہ میں نے جب تم لوگوں کو پڑھا یہ ایسی میں نے رسول اللہ کو پڑھ سنائی تھی اس نے کہ آپ نے بہت اچھا کیا جب اس نے یہ کہا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے وہ کھوڑ تھا اور قریب ہو گیا تو انہوں نے دیکھا اس کے موں سے تو شراب کی بورا بورا رہی ہے تمہاری اتنی جرت ہے کہ میں خدا کی کتاب پڑھوں سناؤں اور تم تقذیب کرو تم کوسی رہی یسو حیث نازل نہیں ہوئی تھی وتشریف الخمر اور سات شراب بھی پیتے حضار ربہ الحد ابن مسود رضی اللہ عنہ نے اس پہ حد جاری تو اس سے بھی بڑی بات مسروق کہتے ہیں جب اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ واللہ اللہ 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 غیر اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وَا اُنزلت سورة من کتاب اللہ خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں قرآن کریم میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے مجھے یہ معلوم نہ ہو اِنزلت یہ سورت کہا نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے ایسی ہو تو یہ سورة مبارکہ کہا نازل ہوئی اور پھر فرمایا مطلب یہ کہ سورت تو بڑی چیز ہے خدا کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم کسی من انزلت یہ کس شخص کے بارے میں کس طرح نازل تھی وَلَوْ آلَمُ أَهْدًا عَلَمُ مِنِّي بِكِتَاب اللَّهِ اگر خدا کی کتاب سے زیادہ دنیا میں میرے سے زیادہ خدا کی کتاب کے بارے میں کسی کے پاس علم ہوتا اور اس تک اونٹ میں جا سکتے لَا رَفِبَ تُوِلَئِ تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جا کر قرآن کریم اس سے سمجھتا یہ ہیں ابن مسعود رضی اللہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں کتنا قرآن کریم کو جانتا ہوں اسی لی ابن سیرین رحمت اللہ علی کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ جو عرضہ تیش آیا تھا یعنی قرآن کریم انہوں نے جبریل امین کو سنایا اور جبرین نے ان کو سنایا دو مرتبہ سنایا تھا نا آخری سال میں وہ فرماتے تھے بس مجھے اس حد تک علم ہے اس سے بھی بڑھ کر کسی کو علم ہے تو اللہ کی قسم اگر میں یہ علم میں ہوتا تو میں اس انسان کے پاس جاتا اور اس سے جا کر قرآن کریم کو سیکھتا سب جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کس کے بارے میں کیا چیز کہاں پر ناصل ہی اسے بات سمجھ شروع کیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ ان کے مناقب ان کے فضائل کیا کیا باتیں تھیں ان میں اور تن تن چیزوں پر اکرام رضی اللہ انہوں کے ساتھ انہوں نے بات چیز کی امام بخاری رحمت اللہ کی تاب کسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کی روایات لائے ہیں اور وہی روایت ہے جب سب سے پہلے قرآن کریم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں کا تذکرہ جب شروع ہوا تھا تو اس اور ان کے شاگر ابراہیم نخی اور ان کے شاگر حماد حماد بن نبی سلیمان اور ان کے شاگر امام بہنی فالحمت اللہ یہ سب کے سب تابعین میں سے تھے پہنم اربع میں واحد ہنسی فقہ ایسی ہے جس تو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی پانچ پشتیں پاک صاف ہیں اور تابعین میں سے ہیں ان کے اسطاد حماد بن نبی سلیمان تابعین میں سے ان کے اسطاد ابراہیم نخی تابعین میں سے ان کے اسطاد القما اور اسود یہ تابعین میں سے اور ان کے اوپر ابدا عبداللہ عبداللہ رضی اللہ آنهم یہ چاروں ہستیاں تابعین میں سے اور پانچ سلیب نے یہ شرف صرف اور صرف سنتی فقاہ کو حاصل تو علکمہ رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ میں گیا عبداللہ عبداللہ مسعور رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے پاس یہ خود بھی ان کے شاگرد تھی اور ان لوگوں کے پاس گیا شام میں تو عزت عبدالدردہ رضی اللہ عنہ نے تشریف لے آئے تو ہم دو سکمہ تھے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو قرآن کریم سنائے فاکلنا نام ہم نے کہا کیوں نہیں حضرت تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہے فا اشارو علیہ سب دوستوں نے اشارہ کیا کہ القمہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے فقال عبدالدردہ رضی اللہ عنہ بولے اور ارشاد فرمایا کہ اقراط پڑھ امام بخاری رحمت اللہ عنہ کتاب التفسیر میں جہاں انہوں نے واللیلی ازا یوشا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے متعلق روایات بیان کی ہیں اس باب میں لائیں یہ حدیث قول کمہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور اسی صورت کی واللیلی ازا یوشا اور میں نے پہا واللیلی ازا یوشا والنہاری ازا تجلہ والزکر والانسا تو مجھے انہوں نے روک دیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور اشارت فرمایا کہ انت سمیتا من فیر صاحبی کیا یہ جو تم پڑھ رہے ہو والذکر والانسا یا اس آیت کو تم نے اپنے صاحب اپنے استاد اپنے شیخ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ایسی سنا تھا قلتو نام میں نے اتیا جی حضرت میں نے ایسی پڑھا ہے وہ میں پڑھاتے تھے والنہاری ازا تجلہ والزکر والانسا ہم کیا قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں واللیلی ازا یوشا والنہاری ازا تجلہ وما خلق الزکر والانسا کہ ہم وما خلق الزکر والانسا پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے پڑھا ہے وما خلق الزکر والانسا وما خلق الزکر ایک دو الپین الفاظ وہ چھوڑ گئے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی سنیے انہوں نے فرمایا وَأَنَا سَمْعْتُهَا مِنْ فِيِّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رشد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ایسے ہی سنا ہے جیسے بچے تم پڑھ رہے ہیں وَهَا أُولَاءِ يَعْبُونَ عَلَيْنَا اور ان لوگوں کو دیکھو ہماری اس کے رات کا انکار کرتے ہیں اب قرآن ایسے نہیں پڑھتے یہ شام والے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کی روایت کے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہاں درمیان میں اقرابی نہیں ہے تو انہوں نے کہا قدما صحابو عبداللہ علیہ ابی الدردہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگر کوفہ سے شام حاضر ہوئے حضرت عبدالدردہ رضی اللہ عنہ کی صدمت میں فطلبہم تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد کیا فوجدہ امور میں پا لیا وہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایکم یقرع علا قرآتی عبداللہ تو انہیں سے کون ہے جو قرآن کریم اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے اس سے پتا چلتا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اتنے عابد اور زاہد صحابی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا شام میں اتنی قدر کی ابن وسوط رضی اللہ عنہ کی اور ان کے شاگردوں کی قالا کلنا ہم نگاہ ہم میں سے ہر شخص میں یہ استقاعت ہے علیم ہے کہ ہم عبداللہ بن وسوط رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کریم تغیرات کرسکیں قالا فائیوکم یافظ تو اشارت فرمایا سب سے اچھا کس کو یاد ہے سب سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے یا یہ مراد ہوگی تو اشارو الہ القمہ انہوں نے سب نے اشارہ کیا القمہ رحمت اللہ عنہ کی طرف پہلی روایت اور اس روایت بھی یہ فرق آ گیا کہ وہاں پہ القمہ رحمت اللہ عنہ نے خود بیان کیا یہی بات اور یہاں ابراہیم نفری اپنے استاذ القمہ رحمت اللہ عنہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں فرق کوئی تخاص نہیں تو سب نے اشارہ کیا القمہ کی طرف تو ابو دردہ رسی اللہ عنہ نے پوچھا کیسا سمیتا ہو یا قرآو تم نے اپنے حضرت سے کیسے سنائیں تو کیسے قرآن کریم پڑھتے تھے اس صورت کو وَلَّعِ لِي اِذَا جَوْشَا تو القمہ رحمت اللہ عنہ نے پڑھ کے سنائی اور القمہ نے کہا وَزَّقْرِ وَلْأُنْثَا وہ اس کو ایسے پڑھتے تھے وَزَّقْرِ وَلْأُنْثَا قالا اَشْحَدُ بھولے ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور اشارت فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس پہ گوائی دیتا ہوں اس بات کی اِنِّي سمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقراوخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب قرآن کریم سکھایا تھا پڑھایا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا تھا وَزَّقْرِ وَلْأُنْثَا اور اب دیکھو ہا اولائی یوریدوننی یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوں قرآن پڑھا کریں وَمَا خَلَقَ ذَّقْرَ وَلْأُنْثَا وَاللَّهِ لَا اُطَابِعُهُمْ اللہ کی قسم میں ان کی بات نہیں مانوں گا ایسے نہیں پڑھوں گا وَمَا خَلَقَ ذَّقْرَ وَلْأُنْثَا یہ روایت آگئی کہ ابن مسعود رسی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھا آتے چلیے ابن مسعود رسی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھاتے ہی تھے امام بخاری رحمت اللہ آرے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے فضائل پر یہاں بحث کیے تو صحیح تری نوایات لائیں وہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی اور یہ وہ مقام ہے جس سے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع کیا تھا اور رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم چار آدمیوں سے پڑھنا عبداللہ بن مسعود سے سالم سے عبئی سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان میں سے بہت سے عضاات کی باتیں تو پہلے گزر گئیں اور جہاں پر مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اس پہ لائے ہیں کہ الکمہ کہتے ہیں دخلت شام یہ تیسری روایت بھی پہلی دو روایات سے ملتی کلتی ہے کہ میں شام میں گیا فسلیت رکعتین اور میں نے کیا کیا دو رکھتیں پہلی فقلتو اللہ یسد می جلیسا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اچھے بندے کی صحبت نصیب پرنا کوئی اچھا آدمی ملے بیٹھ کے بات کریں ان کی صحبت سے کچھ فائدہ پہنچے فرائیت و شیخن مقبلا میں نے دیکھا ایک بزرگ ایک شیخ تشریف لا رہے تھے تو جب میں میں ہن پہ قریب ہوا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول فرما لیے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ من این انت کہاں سے آئے ہو کہاں سے ہو جنہیں ارتیا من اہل الکوفہ کفر سے آیا ہوں قَالَ اَفَلَمْ يُقُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّالَيْنْ وَالْوِسَادَ وَالْوِسَاد وَالْمِتْحَرَ تم میں وہا آدمی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اٹھاتا تھا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے پاس سکتا تھا اور وہ تمہارے شہر میں نہیں ہیں بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تمہارے شہر میں وہ نہیں ہیں جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ کی طہارت مسواق وغیرہ یہ سب سامان رکھا رہتا تھا پھر فرمایا وَالَمْ يُقُمْ فِيكُمُ جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک پہ دعا جاری کہ اللہ اسے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے اَبْا لَمْ يُقُمْ فِيكُمْ صاحب السِّر تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی رازدان تھا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرَو پر اس کے علاوہ اور باتیں اتنی کوئی نہیں جانتا جتنی تنہائی میں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتائی تھی اتنی بڑی بڑی ہستی ہیں کوفہ میں یہ سب لوگ نہیں ہیں تو یہ عدد کی وجہ سے چھپ رہے یعنی یہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے تو کہتے ہیں یعنی انہوں نے بجائے نام لینے کے ان لوگوں کی تعریف عنہ تھی اور حضرت حضرت رضی اللہ عنہ تھی اور پھل کہ یہ ام عبد کے جو بیٹے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتے تھے یہ جو سورہ مبارک ہے فقرات میں نے سنائی ارطہ وہ یوں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ نے اکرانیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہو الافیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے دوب دوب بالکل اپنے زبان مبالک سے میری طرف میرے چہرے کی طرف ایسی ہی مجھے کر کے سکھایا تھا تمازالہا اولائے حتی قادل یرددوننی یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ پڑھتے ہیں وما خلق الزکر والانسا یہ لوگ مجھے میری راستے ہتانے والے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کا حال تھا اور حضیفہ رضی اللہ عنہ جن کے مقلق یہ کہا ہے تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے کوئی فاہمیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتائی تھی اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ پہ حضیفہ رضی اللہ عنہ کا صاحب راز ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھایا اور مکسر فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ کسی کو نہیں بتانی اور مدینہ منورہ کے منافقوں کا نام لے لے کہ مجھے بتایا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے اور حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قیامر تک جتنے فتنے اس امت میں پیدا ہونے والے تھے جس چیز میں تین سو سے زیادہ اس امت کے افراد شامل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنے مجھے بتائے کہ یہ فتنہ ہوگا یہ فتنہ ہوگا یہ مسیبت آئے یہ تھے اسی لئے حضیٰ عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس جنازے میں حضیفہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ حضیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اللہ نے منع کیا ہے منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے حضیٰ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضرت عزیزہ موجود ہیں لوگ کہتے تھے جنازے میں ہیں تو عزیزہ رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے تھے عزیزہ رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی عبداللہ بن عوی جیسے منافق کا جنازہ جب رسول اللہ صلی اللہ عنہ پڑھانے کیلئے تشریف لائے تھے تو اس وقت میں بھی عرض کیا تھا عزیزہ رضی اللہ عنہ تو بالکل نہیں پڑھتے تھے اور جس کے جنازے میں حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی مجبوری پہ نہیں آتے تھے حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہا تمہیں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا ایسا رازدان ہے ایسی باتیں وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا یہ غزیزہ رضی اللہ عنہ کا جملہ دیکھو کتنا وزنی ان کا ولقد علم المحفوظون جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صوبت جافتہ لوگوں میں ان کے دوستوں میں کہ عبداللہ بن مسعود من اقربہم الاللہ قیامت کے دن جو وسیلتی عمر قیامہ قیامت کے دن اللہ سے جس میں پہنچنا ہے سب سے زیادہ قریب تلین راستہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ابن مسعود کا راستہ پائے ہمیں کہا صحابہ رضی اللہ عنہ خوب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ قریبی راستہ ابن مسعود کا راستہ ہے اور ابن مسعود وہی ہیں جن کا راستہ امام حضی خرمت اللہ علیہ اقنایا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے فتوہ دیتے ہیں وہ نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے باہر بن چاہتے ہیں یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی لئے امام بخاری احمد اللہ علیہ قریبی روایت کو کسی اور طریقے پر لائیں عبدالرحمن بن جزید احمد اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم صاحب الصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم یہ کوئی ایسا شخص بتائیں قریب سنت والحدیہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چارڈ ڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے زیادہ قریب ہو حتی نا فضان ہو ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہم ان سے اپنی تربیت کروالیں ہم ان سے علم حاصل کرلیں تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری میں کتاب ہے فضائل الصحابہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منقبت کے باب میں یہ نفذ آگئے ہیں انہوں نے کہا معارف احدا اقرب سنتا وحدیا ودلن میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساتھ راؤ لیکن ان کی شارڈ حال ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشاہ طبیعہ پہ مبارکہ کو جو اتنا سمجھا ہو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سمجھ گیا ہو کوئی شخص مجھے ایسا معلوم نہیں ہے سوائی اس کے کہ میں ابن ممیع عبداللہ بن مسعود کا کہتا ہوں کہ یہ شخص ہم سب میں زیادہ سمجھدار تھا اس کی چارڈ حال دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن مسعود رسی اللہ عنہ نے قرآن کریم جو پڑھا تھا اور جو صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ نے ان سے سنا تھا ابو دردہ رسی اللہ عنہ نے بھی بات ہوئی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے یوں ہی پڑھاتا وَالذَكْرِ وَالْأُمْتَا ہم اب بھی یہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَوْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكْرَ وَالْأُمْتَا مسئلہ حل کیسے ہو یہ ہے بات اور پھر وقت جب گزرا تو کہنے والوں نے باتیں بھی کہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی انتنی منقبت اور تعریف کئی دیانات اس پہ ہو گئے ان کی صیرت مبارکہ کا اور ان کے ذکر خیر کا یہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے متعلق عظامات نگائے ہیں اس کا بھی ذکر کریں ہم اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کسی بڑی شخصیت کا حصہ ہے اس کی دنگلی کا کہ تنتیب کیا ہوئی اس پہ اور عظامات چھوٹے کوئی بات ہوتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لگاتے ہے تو روایت ایسے ہی اس کی سنت بھی کوئی ٹھیک نہیں امام غزالی رحمت اللہ عنہ ایک جگہ لائے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ عنہ تمام تر عزت کے بوجود حدیث کے معاملے میں بہت کچھے تھے اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں حدیث پڑی تھی اور استاد بھی گھر پہ رکھ لیا تھا اس سے بڑھتے تھے وفات سے کچھ اٹھا پہلے انہوں نے حدیث کو پڑھ غزالی رحمت اللہ ایک جگہ روایت لائے ہیں کہ ارز موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اللہ تعالیٰ سے کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں اجازت ہو گئی حاضر ہوئے کوہ تور پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہی اس مرتبہ کیسے آنا ہوا تو ارز کیا کہ خاص ترخواست لے کے حاصل ہوا ہوں تو ارشاد ہوا کہو تو ارز کیا کہ لوگوں سے بڑا تنگ آیا جس کے جی میں آتا ہے مجھے باتیں کرتا ہے کوئی کوئی عیبت کرتا ہے کوئی کوئی عظام لگاتا ہے تو میں بڑا تنگ ہوتا ہوں لوگوں کی باتیں سنکے آپ لوگوں کے موں کو میرے معاملے میں بند کر دیں اور ان کی زبانوں کو گنگا کر دیں مجھے کوئی کچھ نہ کہے چھوٹ نہ بولیں میرے متعلق ایسی دیوائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی بات کرتے ہو وہ تو مجھ پہ عظام لگاتے ہیں اور میں نے اپنے پہ عظام لگانے والوں کی زبانیں بننے کی تو تیرے متعلق کیسے بند کر دو تو چھوٹ بولتا رہے آدوی خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو کے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑے انزام آتے ہیں قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے نا کہ کافر یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تقاد السماوات و یہ تفتت اور اسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اتنے برے جملے یہ لوگ میرے بھل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کے اب تک یہودی کفار ان کی شخصیت مبارکہ میں معائد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول اور انبیاء علیہ السلام ان کی چھوٹے ازامات سے جان نہیں بچی چھوٹی ابن مسعود رضی اللہ تو بہرحال صحابی تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک چیز ذکر کر دی اور جو کچھ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلطی سے ذکر کیا ولد پہنی سے بات کی اس کو امام بہقی رحمت اللہ علیہ سننے کبرہ میں بھی لے آئے امام بہقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا چار سو اٹھاون ہجری میں پانچویں صدی میں وہ نقل کر رہے ہیں دوسری صدی کے اقادمی سے اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ علم ان کا اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام شاپری رحمت اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے تو بہقی کا شکریہ دا کرتے اور بہقی سے خوش ہوتے کہ پوری شکریہ شاپری پر احسان ہے امام شاپری رحمت اللہ علیہ کا سوائے بہقی کے کہ بہقی کا احسان ہے امام شاپری رحمت اللہ علیہ پر اللہ نے پڑا عز دیا تھا اور بہقی رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر بن اسحاد فقیر کے اس قول کو نقل کر دیا بات یہ ہو رہی ہے سننے کبرہ میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ کیا ستاب السلاحات میں کہ القما بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ بات چاہ کر کی ابو رحمت اللہ علیہ سے کہ والد یہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو دیکھا اپنے نماز پڑھنے کے ارادے سے دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کہی یعنی اللہ کو اکبر ہاتھ باندھیے اور پھر جب رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا تو رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین کیا دونوں ہاتھ اٹھائے ابراہیم نقری رحمت اللہ علیہ اس بات پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مَا عَرَا عَبَاهُ رَعَا رَسُلِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ اِلَّا ذَاقَ الْيَوْمُ الْوَاحِدِ یہ جو یہ بات کہتا ہے نا اس کے باپ نے زندگی میں کل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ بس اسوئی دن گزارا تھا حاضر ہوئے تھے اسلام قبول کیا تھا اور پھر اس کے بعد واپس سے شریف لے گئے اپنے قبیلے میں اور انتقال ہو گیا فحفظہ ذالک تو انہیں تو یہ یاد رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتن رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ عبداللہ لمیافظ اور ہمارے اس کا آج جاتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ انہیں نہیں بتا چلا ابراہیم نخیر احمد نے کہا فقط رسول اللہ صلی اللہ نماز کو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور بس یہ ابراہیم نخیر احمد اللہ نے کہا فتحہ رفعہ ایک مسئلہ ہے بہرحال اس کے بارے ابو بکر بن اسحاق نے شعفی مسئلہ کے جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو انہوں نے ابراہیم نخیر احمد اللہ نے تو کیا کہنا تھا اس سے بھی اوپر چلے گئے اور ابو بکر بن اسحاق فقی نے کہا کہ یہ جو کچھ ابراہیم نخیر نے کہا یہ درست نہیں لئن رفع یدین اس لیے کہ رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا قد صحانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ سے صحیح احادیث میں آیا ہے سمعان خلفاء راشدین پھر خلفاء راشدین بھی رفع یدین کرتے تھے سمعان صحابہ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وطابعین اور طابعین بھی رفع یدین کرتے تھے یہ تو انہوں نے پہلا جواب دیا رہے گی عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کی روایت تو یہ بڑی جرت سے زیادہ صحیح لفظ کہیں تو بے عدوی سے بات کی ابو بکر بن اسحاد نے اور انہیں کہا وَلَيْسَفِ نِسْيَان عبداللہ بن وسود رَفَ الْيَدَعِين اور یہ عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ تو بھول گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نماز میں کتنی مرتبہ ہاتھ کھاتے تھے اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور ابن مسود رضی اللہ عنہ جو بھولے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں قد نصی ابن مسود ابن مسود تو بہت سے دین کی چیزیں بھول گئے تھے پھر اس کے بعد ایک کر کے سات چیزیں بنوائی ہیں کہ ابن مسود کب بھول گئے تھے اور کہتے ہیں ابو وقر بن ساتھ ابن مسود بھولے تھے قرآن میں سے معالم یختلف المسلمون اپی دو چار مسلمان بھی جس چیز کے بارے میں اختلاف نہیں کر پکتے ابن مسود وہ بھی بھول گئے کہ یہ قرآن میں ہے یعنی وحی المعبو وزتان اور وہ دونوں قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں قلعوز بررب الفلق اور قلعوز بررب نار ابن مسود کو یاد ہی نہیں دا کہ یہ بھی قرآن میں ہیں یا نہیں اور ابن مسود رضی اللہ نے دوسری چیز جو دین میں بھول گئے وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رکوع کرتے ہوئے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لینا امت نے صدن منصوب کرا دیا ابن مسود رضی اللہ نے بھول گئے کہ یہ منصوب ہوا ہے یا نہیں تیسری چیز انہیں نے کہ ابن مسود رضی اللہ یہ بھی بھول گئے کہ امام کے پیشے اگر دو مقتدی ہوں تو وہ کہاں پر کھڑے ہیں ابن مسود رضی اللہ کو یہ مسئلہ بھی نہیں گئے رہا تھا اور علماء کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے جس مسئلہ میں چوتھا وہ تھا کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ حرفی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حج کے دوران نوز حج کو حجر کی نماز اپنے صحیح وقت پر ہی پڑی تھی آخری حج میں دس حج کو جب پجر ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے نماز اپنے صحیح پر پڑی تھی ابن مسعود رضی اللہ انہوں کو یادی نہیں دا اور پانچمیں چیز جو بھول گئے ابن مسعود رضی اللہ انہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام عرفہ کے میدان میں قیام کی کیا قیفیت یہ بھی بھول گئے اور چھٹی چیز جو ابن مسعود رضی اللہ انہوں بھول ہیں وہ یہ تھی کہ جس میں علماء امت کا کبھی اختلاف نہیں ہوا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ میں کونیا اور بازو اپنے دونوں زمین پر لگا دو تو سجدے کا طریقہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں کو نہیں لاتا تھا وہ بھول رہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایسی لوگ دے دیتا ہے جو حسد میں ازام لگانے میں اس حد تک پہنچ جاتے کہ کوئی عام آدمی بھی سنے تو حسد اور تردید سے اور ساتھویں چیز جو ابن مسعود رضی اللہ نے بھول گئے تھے کہ رسول اللہ قرآن کیسے پڑھتے تھے وما خلق الزکر والانسا یہ پڑھتے تھے کہ زکر والانسا یہ جو تھا یہ ابن مسعود قرآن بھول گئے تھے فَإِذَا جَازَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اور رضی اللہ بن مسعود جب ایسی چیزیں بھول سکتے ہیں دین میں تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ رفعی نہیں بھول سکتے جب اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ بھول گئے تو نماز میں کتنی مرتبہ آت اٹھانے پہ یہ تو مقابلے میں معامولی مسئلہ ہے وہ کیوں نہیں بھول بانی کی ایک جگہ جمع کر دی اگرنا مختلف کتابوں میں دکھرے ہوئے تھے بڑی دکت ہوتی اور خاص طور کر تو بہت دکت ہوتی کی پڑھنے لکھنے کا دور نہیں رہا اب تو پڑھیں لکھیں کافر مسلمان کیوں پڑھیں تو یہ مہربانی کی اور اس لیے امام بحقی یہ ازامات اپنی کتاب میں بھی مہد اس لیے نکل کر دیئے کہ کسی طرح سے رفع یا بین کی روایتوں کو تقویت پہنچ جائے شایئے کوئی بھی کہنے والا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف غلط ثابت اور دلائل لائے ہیں وہ جو بڑے بڑے کمال کے صحابہ دوسری جلد میں دونوں مرتبہ انہوں نے ابو بکر بن اثاق فقی کی اس علت کو نکل کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ میں یہ چیزیں تھی ان میں سے ایک بات جس سے ہم آج نشط میں آپ سیز کرنا چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو پہلی امام بخاری رحمت اللہ کے حوالے سے نہیں پقابر میں علمی مباحث ہوتی تھی اور شاکی اعتراضات کو پورے یقین کے ساتھ پیش کرتے تھے اب چکے پڑھنے لکھنے کا دور نہیں اس وجہ سے اگر آپ کبھی اعتراض کریں کسی سے جاتے کہ تم کہتے ہو قرآن کریم بلکل مکمل ہے ایک ایک حرف ایک لفظ کریم کے آپ پورا اعتماد ہے تو یہ کیا ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا بس اشکال پر بات کر دی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ نے یہ جو پڑھا ہے وزکر وال انسہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہے سوال اس کی تنقریح یہ سوال اور ہم جو پڑھتے ہیں وماخل ات زکر وال انسہ تو کیا قرآن کریم پورا نہیں ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے قرآن کریم میں تبدیلی کی جو روایات ہماری اپنی جدابوں میں ملتی ہیں اس کی تیری مثالیں ہم ان میں سے چند ایک مثالیں آپ سے ذکر کرتے ہیں اور واضح اور صاف لقصوں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے تک نہ پہنچ اس پوری بحث کو سن دیجئے خواہ وہ کتنے ہی گھنٹوں پہ مشتمل ہو سوال بنیادی طور پر یہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں اور اہل سنت پر جماعت کی کتابوں میں ایسی روایات ہیں جن کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے اٹھنے ہی چاہیے کوئی عرص نہیں ہے یاد رکھئے علمی معاول میں رہے اس مبائسے میں اگر کوئی چیز نہیں آتی تو ہم نے اپنے اس آتی رحمہ 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 اللہ سے یہ سیکھ ہے کہ کہتے تھے یہ چیز نہیں معلوم دیکھ کے بتا دیں گے پوچھ کے بتا دیں یہ نہیں تھا کہ ڈانٹ پڑے ستوے لگیں خوش ہوتے تھے علمی اشکالات پہ ایسی نووت بھی آئی کہ جا کر کتابیں دکھا دیں کہ حضرت جو آپ نے فرمایا ہے اس کے خلاف یہ بات ہے کہ اسے سے بھی غلطی ہو گئی ہمیں خیال نہیں یہ پڑھ نہیں نہیں تھا اس حد تک اقرار کر لیتے تھے اور اہل علم دیشان گئی ہے کہ جو صحیح چیز اس کو مانتے ہیں تو اس لیے پھر درخواست ہے کہ آپ کسی بھی نتیجے کو بھی نہ نکال لیے اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جو ہماری کتابوں میں اپنی روایات آئی ہیں یہ بخاری شریف کی روایات ہیں کہ قرآن کریم ایسے پڑھا جاتا تھا اور اب ایسے پڑھا جاتا ہے تو کیا قرآن محفوظ نہیں لہا اپنے کور روایت دیکھئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا ہے ساتھویں بارے میں رسول صلی اللہ علیہ نے آپ پر وی کی ہے آپ کے پر اردگار کی طرف سے جو چیز آپ پر نازم کی گئی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے اللہ کی جو رسالت تھی اس کا حق دانی کیا اللہ حق من النا اللہ اپنی حفاظت کرے گا لوگوں سے اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا تک سرات پہ چلنا شروع کیا ہم نے اتنے باری یہ اعتراضات ہیں قرآن کریم پر اور یہ جو ان دیار میں سنتے ہیں اس سے زیادہ ان دیار میں رہنے والوں کی باتیں کام آنے والی ہیں جہاں چاروں طرف مستشرکین کا معاول انگریز کافر یہودی وہ انہی اعتراضات کو لے لے کر کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے تمہارا قرآن ناقص ہے تمہاری مذہبی کتاب جیسے تورات اور جیل میں تحریف ہوئی ہے تم جیسے کہہ سکتے ہو کہ آخر گئی محفوظ فتر قدیر محمد بن علی بن محمد شوقانی رحمت اللہ کی جمن کے قاضی تھے سنا جمن میں بارہ سو پچاس سجری میں ان تین سے کال گوا ان کی تفصیل فتر قدیر ہے پڑھتے ہیں سب لوگ عرب سب پڑھتے ہیں آپ اس کی دوسری جلد میں اسی آیت کو دیکھ لیشی اللہ تعالی نے اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں وہ روایت لائیں ابن بی حاتم اور ابن مردوی اور ابن ساکر کی ابو سعید خضری رضی اللہ نے کہا نظلت حاضح آیا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علی صلی اللہ آپ لوگوں پک پہنچائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کو بھیجی ہے آگے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا اُنَّا نقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علی حاضح ہم رسول اللہ صلی اللہ حاضح انتے زمانے میں قرآن جب پڑھتے تھے تو اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے رسول صلی اللہ علی حاضح آپ لوگوں تک پہنچائیے والوں کے آقا ہیں وَإِلَّمْ تَفْعَل اور اگر آپ یہ نہیں پہنچائیں گے لوگوں تک تو آپ نے رسالت پہ حق داری کیا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اب دیکھنے قرآن اس میں تھی آیت نہیں ہے حضر صعید رضی اللہ کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ آگے چلیے امام سیوٹی رحمت اللہ علی نے قرآن کریم پہ چھوڑ سا انسائکلو پیڈیا لکھا اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد جس میں بھی قرآن پر کام کیا ہے وہ ایک کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکا اور امید یہی ہے کہ قیام تک جتنے لوگ بھی قرآن کریم کی تفصیل پر کوئی علمی کام کریں گے یا قرآن کریم پر کوئی ریسرچ ورک کریں گے اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے انہوں نے اپنی کتاب الاتقان میں اس بہت تھی ہے کہ قرآن کریم محسوس رہا یا نہیں رہا اور یہ الاتقان کئی طرح سے شپی ہے ایک جلد میں بھی شپی ہے دو میں بھی چار میں بھی یہ ہماری پیش نظر نصفہ ہے یہ چار جلدوں میں ہے حافظ جلال بن عبد الرحمن نفسی رحمت اللہ اور وہ بھی یہ کہتی کہ وہ روایات جن سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اور وہ روایت لائے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے کہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ایک ساتھ پر ذکر کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میرے والد نے یہ آیت نجھے پڑھ کر سنائی وہ ابن سمانین سنہ اور وہ اسی برس کے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسحف میں ان کے قرآن پاپ میں یہ آیت اس طرح لکھی تھی کہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں اللہ تعالی اور فرشتے دعا مانتے ہیں کہ سلامتی کے لئے ایمان رالو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پیش کرو اور اللہ اور اس کے فرشتے ان پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں جو نمازوں میں پہلی سخت میں ہوتے ہیں قالت حضائش رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے جب انہوں نے قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا تو اس سے پہلے یہ آیت ایسے لکھی جاتی تھی سنجیس کی ذب جا کر کام پڑی ولی عزوز اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم سے یہ ٹکڑا نکال دیا کہ وَلَلَّذِينَ يَسَلُونَ السَّفُوَفُ الْأَوَّلَ جو پہلی سپنی نماز پڑھتے ہیں ان پر یہ خدا کی مہربانی اور خدا کی رحمت نازل سورہ احضاب کی آیت ہے نا اسی لئے ستائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جو سورہ احضاب ہم پڑھتی تھی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں آتائی آیا دو سو آیتیں تھی اس میں فَلَمَّا قَتَبَ عثمان المصائب سیدنا عثمان عمیر الموینین رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم لکھوائے تو بس پھر یہ صورت اتنی رہ گئی جتنی اب تم قرآن میں پڑھتے ہیں بالکل بسی نتیجے پہ ہمیں نہ پہنچیں ہم صرف وہ اعتراض جب اللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کے اس پڑھنے پہ آیا ہے اسی کی تنتیم کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بات یہ جواب پڑھیں گے اور اگلی مسئلہ جب پڑھیں گی فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لئے فرض کر لیجئے کہ کبھی مسلمانوں میں تعلیم عام ہو چاہے مسلمان پڑھنے لگیں کبھی تو وہ ان چیزوں جب پڑھیں گے تو وہ کہیں گے بھی قرآن تو پورا نہیں ہے ویر ابن حبیش رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں بڑے کمال کتابعین میں عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کے بڑے قابل قدر مایاناز شاگردوں میں تو کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن قابل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قَعَيِّنَّ عُدْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ تم سورہِ اَحْزَابِ جو ہے اس کی کتنی آیتیں گنتے ہو میں نے کہا حضرت اس کی آیتیں بہتر یا پہتر ہیں انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں یہ سورہِ اَحْزَابِ جو تھی ہے یہ سورہِ بَقْرَا کے برابر تھی اس کا مطلب ہے دو سو سو زیادہ آیتیں وَإِنَّا كُنَّا لَنَقْرَوْ فِيهَا آیتِ الرَّجْم اور ہم اس میں سورہِ اَحْزَابِ میں رجم کی آیت بھی پڑھتے تھے کنتو وَمَا آیتُ الرَّجْم میں نے کہا کہ حضرت وہ کونسی آیت تھی تو انہوں نے کہا اس سو قرآن میں یہ تھا کہ اِذَا ذَنَا الشَّيْف وَالشَّيْقَ جب مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی شادی شدہ وہ ذنا کریں ترجمو و مات دونوں کو پتھروں سے سنسار کرو مِقَالَمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ تَرَسْتِ یہ ان کے لئے سزا ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ بَرَيْغَالِبَ حِکْمَتْوَالِ یہ سورہِ اَحْزَابِ کے مطالب یہ تو امام سیودی رحمت اللہ علیہ ہیں اور دیکھئے لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچیے کسی بار بار ارز کرتے ہیں کہ آگے شل کے بات کریں گے کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا آج تو صرف سوال کی بات کرنی ہے تو وہ واقع دلیسی رحمت اللہ آرہے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وئی نازل ہوتی تھی تو ہمارے پاس تشریف لاتے تھے فَعَلَّمْنَا مِمَّا اُوْحِيَا اِلَئِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے لکھواتے تھے کہ آج کیا اللہ نے ان پر وئی نازل کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بھئی کو لکھو اور آپ نے فرمایا مصد اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے اِنَّا اَنْتَلْنَا الْمَال ہم نے پیسے کو مال کو نازل کیا ہے لے کامت صلی اللہ تک لگو تو بھی نماز پڑو اور سکات دو اور آدم علیہ السلام کا بیٹا اگر اس کے پاس ایک وادی پوری پیسے اور ماز کے بھری ہم دے دیں تو اِنْ يَقُونَ عِلَيْهِ ثانی وَتَمَنَّا کرے گا کاش تیسری بھی ملے اور دو وادیاں اسے دے دیں تو تمنا کرے گا کہ کاش تیسری بھی مل جائے وَلَا يَمْلَو اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا پیٹ اللہ تراب قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْتَاب اور جو کوئی اللہ کی پر ربیو کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے یہ آیت دور قرآن کریم میں نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیات تھی پھر درخواست ہے کسی نتیجے پر بھی کل نہ پہنچیں اس بحث کو بھی سنیے یہ جاری ہے حقیقت یہ کھلے بات کہ قرآن کریم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے ابن وصود رضی اللہ عنہ کی قرآن میں وہ اختلافات کیوں ہیں یہ ابھی سوال میں یہ تو موسیقی